بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو آل آباوت کچن آج میں آپ سے شیئر کرنے جارہیوں سردوں کی خاص ریسپی جسے کہیں گے مچھلی فرائی ریسپی کو این تک ضرور دیکھیں کیونکہ اس میں میں نے دو طریقے سے آپ کو فش فرائی کرنا بتایا ہے ایک میں ہم نے بیٹر کو کوٹ کر کے کیا ہے اس سے کیا فرقا رہا ہے اور ایک ہم نے سمپل مسالے میں مکس کر کے اور پھر اس کو جب وہ فرائی کیا ہے تو ضرور سے ریسپی کو پورا دیکھیں ریسپی کنسانے پر ریسپی کو لائک کیجئے اور چینل پر نیو ایزا چینل کو سبسکرائب کیجئے فش فرائی بنانے کے لیے چیزیں چاہیئے وہ نوڈ ڈان کر لیجئے اور ساتھ ساتھ ڈسکرپشن باکس بھی دیکھ لیجئے اس میں آپ کو انکلینس لسٹ مل جائے گی سب سے پہلے میں پاس رکھیں یہ فش یہ میں نے ہاف کیجی فش لی ہے اور جب فرائی کی پیسز ہوتے ہیں وہ اس طریقے سے بنوالی ہیں اپنی پسند کیا آپ کوئی بھی فش لے سکتے ہیں ہاف کیجی فش ہو گئی اس کے لئے ہم اس کے اندر ٹو ٹیبل سپن گارہ دہی یوز کریں گے جو ہم اس کا بیٹر بنانے کے لئے یوز کریں گے مسالہ بنانے کے لئے اگر آپ دہی نہیں یوز کرنا چاہتے تو آپ اس کے سکپ کر سکتے ہیں اس کے جگہ پانی استعمال کر سکتے ہیں اچھا ہاف ٹیسپن لال مرش کا پاوڈر ہے ہاف ٹیسپن کسوری میتی ہے ہاف ٹیسپن ہمارے پاس یہ دھنیا ہے جس میں نے دردرہ کوٹ لیا ہے ہاف ٹیسپن زیرہ ہے ون فور ٹیسپن اجوائن ہے ثابت دھنیا زیرہ اور اجوائن تینوں کو مینیجے وہ ہلکا سا کوٹ لیا ہے ہاف ٹیسپنی چاٹ مسالہ ہے ون فور ٹیسپن ہلدی ہے ہاف ٹیسپن گرم مسالہ پاوڈر ہے اور نمک اپنے حساب سے لے لیں اور ٹو ٹی سپون ہمجھے اس کے اندر بیسن یوز کریں گے اگر آپ بیسن نہیں یوز کرنا چاہے اس کے جگہ آپ میدہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور اس کے لئے ہمیں اس کے اندر چاہیے ہوگا یہ ٹو ٹی سپون ہم اس کے اندر جو ہے وہ ادھر گریسن کا پیسٹ یوز کریں گے اور اوائل چاہیے گا فرائنگ کے لئے سپنگ باول لے لیا اس کے اندر میں ساری ہی جتنے ہمیں پر رائے سپائسے سے وہ سب ڈال دوں گی اگر میں نے اس کے لئے چارٹ مسالہ یوز کیا ہے جس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے اگر آپ چارٹ مسالہ نہیں ہے یا نہیں یوز کرنا چاہے تو آپ اسی جگہ کھٹائی پاورڈر بھی لے سکتے ہیں اس کے لئے آپ اس کے اندر اور ٹیسٹ کو انہینس کرنے کے لئے آپ اس کے اندر نیم بوئی کا استعمال کر سکتے ہیں لیمن جوز لے سکتے ہیں یا سرکہ لے سکتے ہیں ون ٹی سپون تک جو کہ اپشنل ہے لیکن اگر آپ زیادہ اچھا سے اس کا ٹیسٹ اور اچھا جا رہے ہیں جیسے کہ آپ کھٹائی پاورڈر یوز کر رہے ہیں تو اس کے ساتھ آپ سرکہ یا لیمن جوز بھی لے سکتے ہیں اچھا یہ میں نے دہی ڈال دی ہے اب ان سبھی چیزوں کو ہم اچھے سے کر لیں گے مکس اور یہ میں ڈال لیا اس کے اندر ادھر کھائسن کا پیسٹ سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے ایک گاڑا سے اس کا پیسٹ پنا لیں گے اور پھر ہم فش کے پیسٹ کو اس میں ڈپ کریں اور ہم اس میں مائنیٹ کریں گے اچھا فش کو میں نے پہلے سے ہی جو وہ اچھے صرف دھویا ہوا ہے نمک لگا کے میں نے رکھ دیا تھا آدھے گھنٹے اور اس کے بعد اس کو اچھے طریقے سے دھو لیا تھا ہمارے پاس دیکھیں گاڑا سے اس کا بیٹر تیار ہو چکا ہے تو اب ہم اس کے اندر جہاں ہمارے پاس فش کے پیسٹ سے اس کو ون بے ون ڈپ کرنا شروع کریں گے اچھا جیسے طریقے سے میں اس میں کر رہی ہوں اس سے کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ اچھے سے اس کی مائنیشن ہو جاتی ہے اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ فش کے جو پیسٹ ہیں ان کو میں نے پہلے سے ہی دھویا ہوا ہے دھونے کا طریقہ اس کا یہ ہے کہ آپ اس کو نمک لگا کے رکھ دیں اور پھر اس کے بعد آپ اس کو آدھے گھنٹے اچھے سے رننگ وارڈ میں اس کو دھو لیں اور پھر اس کو دھو لیں چھنی میں جھوڑ دیں جب اچھے سے پانی اس کا نکل جائے اپنے جو بھی پروسیسٹ ہے جیسا میں اس میں فرائنگ کے لئے ہم اس کو یوز کر رہے ہیں فرائیں کے لئے فش تو اس کو پھر یوز کریں گے اس طریقے سے میں نے اس کو فش کو دھو لیا تھا اب ہم نے پیسٹ پنایا ہے فش کے لئے اس کے اندر ہم نے اس کو مکس کرلیا اب ہم اس کو میاغنیشن کردیا اس کو فش کی معینیشن ہو چکے تو ہم اس کو جو ہے وہ کور کر دیں گے کور کر کے ہم اس کو جو ہے وہ معینیشن ٹائم دیں گے یہ معینیشن ٹائم دینا بہت لازم ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اچھے سے مسالہ اس میں جس بجاتا ہے اچھا دیکھیں کتنا اپنے گاڑا سا پیس بنایا تھا کہ اس کے اندار پانی ذرا نہیں ہونا چاہیے کیونکہ کیا ہوگا کہ اگر پانی ہوگا پھر آپ رکھیں گے دیکھیں میں آپ کو دیکھا رہی ہیں دیکھیں کہ بالکل کلیر ہے کوئی پانی نہیں ہے اگر پانی ہوگا آپ رکھ دیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ تھوڑی درباد جو ہے وہ مسالہ اس میں صحیح سے لگنی پائے گا فش پہ اب اس کو کور کر کے رکھ دیتے ہیں آدھے گھنٹے کے لیے اس کو فرائی کریں گے اگر آپ چینل پر نیو ہے تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیجئے سبسکرائب کا بٹن پرس کر کے آدھے گھنٹے پہ دم میں اس کو فرائی کریں گے کم آز کم آدھا گھنٹہ آپ اس کو معینیشن ٹائم دیں نہیں تو آپ زیادہ بھی دے سکتے ہیں اوور نائٹ رکھنا چاہے تو آپ اس کو کور کر کے فریج میں رکھ سکتے ہیں اچھا میں نے کیا کہا تھا تیل کو گرم کر لے سے تیل گرم ہو گیا تھا تو ہم میڈیم فلم پر میں نے دیکھیں دو پیسز کو فرائی کر لیا ہے اس طریقے سے دو پیسز فرائی ہو گئے ہیں باقی کو کوٹ کریں گے یہ میں نے ایک سمجھیں بیٹر بنایا ہے کوٹنگ کا جس میں میں نے کیا کیا کہ میں نے چاہے وہ 3 ٹیبل سپون تک میں نے لیا ہے بیسن اس کے اندر میں نے چاہے تھوڑا سا نمک ڈالا لانگ میچ ڈالی اور ہلدی تھوڑی سی یہ ڈال کے میں نے یہ اوپشنل ہے یہ بیٹر بنانا اگر آپ اس میں زیادہ اچھی کوٹنگ چاہ رہے ہیں تو اس طریقے سے بیٹر بنا سکتے ہیں اس سے اور یہ کرسپی ہو جائے گا نہیں تو آپ اس کو ڈائریک بھی دل سکتے ہیں کیونکہ ہم نے جو پیسز بنایا تھا جس میں ہم نے فش کو معینیٹ کیا تھا وہ بھی بہت گاڑا تھا تو یہ کہ وہ بھی اچھے سے فش پہ کوٹ ہو جاتا ہے تو بیٹر کا میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ میں نے اس کے اندر بیسن لیا تقریباً 3 ٹیبل سپون بیسن لیا اس کے اندر تھوڑی سی میں نے لال میچ ڈالی نمس ڈالی ہلدی ڈالی اور پانی سکر سکر سکے سے پیسٹ بنا لیا اور پھر میں نے بیٹر میں فش کے پیسز کو پلٹ کے کور کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں جب ایک طرف سے ہو گیا ہے تو پھر میں اس کو ٹرن کر رہی ہوں دوسری طریقے جو ہے وہ ہم اس کو فرائی کریں گے اچھے سے جب بھی فرائی ہو جائے تو پھر ہم اس کو نکالیں گے گولڈن کلر آنے تک فرائی کریں گے اچھا فلیم کو آپ اس کے اس وقت میڈیم ٹو سلو رکھیں کیونکہ اگر فل فلیم ہوگا تو فش ایسا نہ ہو کہ اندر سے کچھی رہ جائے یا صحیح سے پک نہ سکے تو آپ میڈیم ٹو سلو فلیم پہ آپ سمجھیں سلو ٹو میڈیم فلیم پہ آپ اس کو پکائیں تاکہ اچھے سے فش جو ہے وہ اندر سے پک جائے کچھی نہ رہے تو ہم انتظا کرتے ہیں خورا فش جب تک ہمارے پاس کلر آجائے اس کا تو پھر ہم اس کو جو آئل سے ریموو کریں گے اور باقی فش اس کو بھی فرائی کر دیں گے یہ دیکھیں کتنے اچھے سے جہو اس کی کوٹنگ پہ کلر آگئے دیکھیں یہ میں نے آپ کو دکھایا ہے یہ وہ ہے جس کو ہم نے بیٹر میں ڈپ کر کے کوٹ کیا ہے اور دو فش ہم پہلے ہی اس کو جھو ہے وہ فرائی کر چکے ہیں یہ دیکھیں کسی زبا جس کل رہا ہے بس اب یہ دن ہے اب ہم اس کو سرف کریں گے انجوائے کریں گے اسی فش فرائی ہمارے پاس بن چکی ہے اس کو آپ سرف کر سکتے ہیں رائتے کے ساتھ صلاحات کے ساتھ ہری چٹنے کے ساتھ اس کو سرف کر سکتے ہیں بہت ہی مزے کی لگتے ہیں انشاءاللہ آپ کو ریسپ پسند آئے گی ریسپی ضرور سے ٹرائی کیجئے ریسپی کو لائک کر کے فرینڈز پار میں ساتھ شیئر کیجئے اور اگر آپ چینل پہ نہیں ہوتا چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجئے اللہ حافظ